حضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد کا سبق شہد کی مکھیاں پھولوں کا جو رس جمع کرتی ہیں وہ سب کا سب شہد نہیں ہوتا اس کا صرف ایک حصہ شہد بنتا ہے شہد کی مکھیوں کو ایک پانڈ کے لیے بیس لاکھ پھولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے وہ تقریباً تیس لاکھ اڑانے بھرتی ہیں اس دوران وہ پچاس ہزار میر تک کی مسافت تیہ کرتی ہیں رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شہد سادی کا عمل شروع ہوتا ہے شہد اپنے ابتدائے مرحلہ میں پانی کی طرح رقیق ہوتا ہے شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فاضل پانی کو بھاب بنا کر اڑا دیتی ہیں جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا سیال باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہیں مکھیوں کے موں میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے اس میٹھے سیال کو شہد میں بدل دیتی ہیں اور مکھیاں اس کو مقصود شہد میں بنے ہوئے سراخوں میں بھر دیتی ہیں یہ سراخ دوسری مکھیاں موم کے ذریعے حد درجہ کاریگری کے ساتھ بنا دیتی ہیں مکھیاں شہد کو ان سراخوں میں بھر کر ڈبا بنگزاؤں کی طرح محبوس کر دیتی ہیں تاکہ وہ انسانوں کے کام آسکے اس طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار کام جو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اچانک پیدا کر دیتا اور شہد کا چشمہ بھا دیتا یا اچانک سے شہد کو پیدا کر دیتا مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا اس کی وجہ تاکہ انسان کو سبق ہو اور وہ جانے کہ اللہ کا نظام کس دھنگ پر بنایا گیا ہے اور کن قوانین اور عذاب کی پیروی کر کے انسان دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے شہد کی مکھی کو جس طرح سے یہ وہ عمل کرتی ہے اسے ہم پلاننگ یا منصوبہ بندی کا حد کہہ سکتے ہیں یہی اصول انسانوں کے لئے بھی ہے انسان بھی صرف اس وقت تک کوئی بائی معنی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے مقصد کو پہنچنے کی کوشش کرے منظم اور منصوبہ بندی عمل ہی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے شہد کی مکھی کے لئے بھی اور انسانوں کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے اللہ حافظ